کہ سیدہ کائنات کوئی معمولی بیٹی کا نام نہیں ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا سعی بخاری کے اندر روایت موجود ہے سیدت نسائی اہل الجنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے جنتی نہیں ہے کسے کیا معلوم کہ وہ جنتی بھی ہے یا جنتی نہیں ہے رسول حیات سیدہ میں جنتی ہونے کی سردار نہیں دے رہے یہ وہ بی بی ہیں تو معارفت سیدہ کائنات ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم تھا جو انہوں نے ڈھایا ہے یہ بی بی کونسی بی بی ہیں آج ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں اپنا ایک سلام پیش کریں لیکن سنیں گے روایت کے جملے یہ ہیں اور یہ بھی کتب ایل سنت کے اندر پائے جاتا ہے کہ نبی کی تمنا یہ ہے صبح کے وقت جب گھر سے نکلے تو سلام ہو تو در سیدہ برا کرو اللہ فکر السلام علیکم یا اہل بید النبوہ گویا نبی اکرم کی اس عمل نے بتا دیا کہ نبی اکرم جہاں سے آ رہے ہیں وہ اہل بیت رسول نہیں ہیں جہاں جا رہے ہیں وہ اہل بیت رسول یہ ہیں اہل بیت رسول اور پھر سیدہ کائنات کا جو احترام تھا وہ بڑا منفرد تھا گویا ایسا احترام تو کسی اور کو حصل نہیں ہے جو سیدہ کائنات کو حصل ہے وہ کیا احترام ہیں سیدہ کائنات اگر اپنے بابا کی ختمت میں آ جائے مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹی کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کائنات کا سردار ہے یہ افضل البشر ہے یہ سید الرسول ہے جس کے لئے کائنات پیدا ہوئی ہے ساری کائنات کی تمنہ یہ ہے کہ وہ ہستی آ جائے تو ہم اپنے مقام سے کھڑا ہو جائیں لیکن یہ ہستی جب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتی ہے اور نصفیہ کی کھڑے ہوتی ہیں روایت کا آگے جملہ یہ ہے جس سے پتہ جلتا ہے کہ مقام سیدہ کیا ہے اور اگر یہ بات بھی سنت رسول میں شامل ہوتی کہ نبی اکرام بھی فرمائیں کہ یہ اب سے دین کا حصہ ہے کہ اسلام کا دین ایسا ہے کہ جب بھی بیٹی کو دیکھیں تو باپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو سنت رسول بن کر ہر عالم ہر مؤمن ہر مسلمان اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن پیغمبر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیٹی کا اعترام نہیں ہو رہا ہے یہ تحفہ پروردگار کا اعترام ہو رہا ہے یہ سیدہ کائنات کا اعترام ہو رہا ہے اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرام کی باقی بیٹیاں بھی تھیں بتائیے کسی بیٹی کے بارے میں لائیے کسی بیٹی کے بارے میں کوئی روایت کہ وہ بیٹی تشریف لائے روایت موجود نہیں ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی زہی سے زہی فی روایت میں موجود نہیں ہے صرف سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ کا وہ اعترام بیٹی تشریف لائے بی بی تشریف لائے اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جائیں بلکہ اب روایت کے جملہ مزید آگے بڑھا قام الہیہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اگر کوئی کسی کا اعترام کرتا ہے کوئی بزرگ تشریف لائیں ہم نے اعتراماً اپنے مقام سے کھڑ ہو گئے اس کے لئے عربی زبان میں لسے مل ہوتا ہے قام اللہ اس کے اعترام میں کھڑ ہو گیا لیکن یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے قام اللہ اس کے اعترام میں کھڑ ہو گئے کہا قام الہیہ جب بی بی تشریف لائتی تھی تو نبی اپنے مقام سے کھڑے ہوتے تھے اور سیدہ کی طرف آگے بڑھتے تھے ان کی طرف آگے بڑھتے تھے یہ انتہائی احترام ہے سیدہ آپ کا بڑا احترام ہے اور پھر اس کے بعد کا جملہ یہ ہے وَأَجْلِسَهَ مَجْلِسَهُ اور پھر نبی اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو لاکر بٹھا دیتے مجھے بتائیے سوار کے جواب دیجئے یہی بیٹی جب دربار میں آ جائے ارے تو وہ احترام تو نہیں کر سکتے تھے جو رسول اپنی بیٹی کا سکھا کر گئے تھے لیکن کم از کم وہ جگہ تو چھوڑ دیتے بنتہ رسول کے لیے جو جگہ رسول خود چھوڑ دیا کرتے تھے اگر تم واقعا خلیفہ رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی سنت پر عمل کر سیدہ کے احترام کیا ہے اللہ حافظ اور پھر دوسری طرف سے روایت کا جملہ یہ بھی ہے اب جب رسول بی بی کی گھر پر تشریف لاتے تو بیعی نے ہی جو کام نبی نے کیا تھا وہی کام سیدہ انجام دیتی سیدہ بھی اپنے مقام سے کھڑی ہوتی نبی کی درو آگے بڑھتی نبی کو اپنے مقام پر آگر بٹھاتی گویا باب اور بیٹی کے اس عمل نے بتا دیا اگر باب موجود نہ ہو تو بیٹی کو باب سمجھنا اور اگر بیٹی موجود نہ ہو تو باب کو بیٹی سمجھنا یہ این رسول ہے یہ ہستی شبیح رسول ہے یہ ہستی نفس سے رسول ہے جو رسول کا احترام ہے وہ اس بیٹی کا احترام ہے بس عزیزو آپ سمجھ گئے ہیں میں نے تو ابھی مسائب کے جملے نہیں پڑھے ہیں لیکن خود آپ کے ذہنوں میں جو مسائب کے واقعات موجود ہیں آپ کو معلوم ہے سیدہ کائنات کا کیا احترام رکھ گیا اللہ اکبر سیدہ کائنات اپنے بابا پر گریہ فرماتی ہیں مولا متقیان کا نحجب بلک کا جملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس سے بڑی مسیبت نہیں آئی تھی کہ جو نبی کی وفات پر مسیبت آئی میں کہوں گا علی کے لئے اگر یہ سب سے بڑی مسیبت ہے تو زہرہ کے لئے کیا ہوگی فراق النبی زہرہ کے لئے کیا ہوگا بس بابا کو یاد کرتے جاتی ہے کبھی فرماتی یا بتایا رسول اللہ کبھی فرماتی یا بتایا حبیب اللہ کبھی فرماتی یا بتایا نبی اللہ اور ابھی بابا کے غم کو یاد کر رہی تھی کہ کچھ ہی دن گزرے ملعون آوازیں بلند کرنے لگے ارے یہاں علی موجود ہے تو علی کو باہر نکالو ہم علی سے بیت لینا چاہتے ہیں سیدہ کائنات کا دل کمزدہ ہو گیا پریشان ہوگی سیدہ آپ کیا ہونے والا ہے آرے یہ کچھ دھمکیاں دینے کے بعد چلے گئے ہیں لیکن یہ دھمکیاں کم نہ ہوئی بلکہ مزید پڑھنے لگی کچھ جلوں کے بعد یہ دوبارہ آئے ہیں کہا علی اب بھی گھر سے باہر نہیں نکلے اگر اب بھی اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو علی کو گھسیڑ کر باہر نکالا جائے گا اور علی سے بیت لی جائے گی سنے کے سیدہ اگر نہ ہوتی تو علی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ دھو عزرکم علی اللہ ارے میں کربلا کو یاد کروں یا بخی کو یاد کروں کربلا میں جب تک آپ بہار زندہ تھے سب اپنے آپ کو محفوظ سوشتے تھے لیکن بخی کو دیکھ کر لگتا یہ ہے جب تک سہرہ زندہ تھی علی اپنے آپ کو محفوظ سوشتے تھے عزرکم علی اللہ بنت رسول پر رونے کے ایام ہیں ایسے ایسے مرتب پیش کریں گے بس بنت رسول وہنے ایک وقت میں آیا جب اب بھی علی گھر سے باہر نہ نکلے تو آپ معلوم انہوں نے لکڑیوں کو جمع کیا اور آواز مرل کیا اگر آپ علی کو نہ نکالا ہم اس گھر کو آگ لگا دے گئے سنے کے پیچھے سے سیدہ کی آواز کی آئی کہا چاہے اس کے اندر سیدہ موجود ہو کہا تب بھی جلا دوں گے معلوم انہوں نے کہا ہاں اگر اس کے اندر ہم بنت رسول بھی ہو تب بھی ہمیں سے جلا دیں گے بس ہچر طواب ہو گئی ایک وقت وہ آیا جب سیدہ کا انہاں جواب دے رہی تھی کسے کیا خبر تھی جو انہوں نے کہا تھا اس پر عمل بھی کریں گے ایک وقت وہ کسی ولون نے اپنے اس دروازے کو لا تمہاری سیدہ درو دیوار کے مردوں کا گریہ پلند ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم عورتوں کی کیا قیفیت ہیں کیونکہ مرد و مرد کے غم کو زیادہ سمجھتے ہیں خاتون خاتون کے غم کو زیادہ سمجھتی ہیں لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ صرف خاتون نہیں ہے بلکہ شکم میں محسن بھی موجود ہے ارے اس غم کو کون محسوس کرے اور پھر ملون نے نہ صرف دروازے کو دھکیلا بلکہ ایسا درو دیوار کے درویہ سیدہ کو پیس دیا محسن شہید ہوئے جو میخ سیدہ کے دروازے پر موجود تھی وہ سینہ سیدہ میں پیوس ارے کتنا دروازے کو دھکیلا ہوگا کہ میخ درہ سیدہ سے ہوتی ہوئی سینہ سیدہ میں جا کر پیوس ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد علیہ مرتضیٰ کو پکڑ کر گھسیڑ کر مسجد کی طرف لایا جا رہا ہے سنیں گے ایسی زخمی حالت کے اندر بھی سیدہ کھڑی ہوئے کبر بند علی کا پکڑا کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی علی کی تم بیت رکھ سکو گے ملون نے کہا علی کو لے جانے میں جلدی کرو لیکن جلدی کرنے کے کئی طریقے تھے اگر سب زور لگاتے ہیں علی مزید میں بالاخر آ ہی جاتے ہیں لیکن سنیں گے جلدی کیسے کی گئے ایک ملون نے تازیہ نہ اٹھایا یہ تازیہ نہ معمولی تازیہ نہ نہیں تھا خدا خلفہ بادی نے آ کر یہ لکھا اگر تم حجاج کی تلوار سے گھمراتے ہو یاد رکھو حجاج کی تلوار چھوٹی تھی اس کا تازیہ نہ اس سے زیادہ سخت تھا ایسا تازیہ نہ مارا شہزادی اٹھارا برس میں ایسی زخمی ہوئی کہ جب علی مرتضاء غزل دے رہے تھے چیخے مار مار کے حیدر اگرار رہنے لگے اے سیدہ اس بازو پر اب بھی ورم موجود اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بس ایک اور جملہ زدتا جائی زحمت کو بتباہ کر رہا ہوں جب غسل تباہ ہو گیا دفنانے کے لئے علی مرتضاء آگے مڑے لگر سنیں گے دفنانے کے لئے کیسے اس بیٹی کو باپ کے حوالے کریں نیج البلاغہ کا جملہ یہ ہے فرماتے السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن حبنت اللہ کے رسول میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی اور پھر سنیں گے کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ وہ وضیعت ہے یہ وہ امانت ہے جو میں آپ کے صبرت کرنے کے لئے لائے ہوں مورخی نے بیان کیا ارے یہ امانت کیسی تھی کہہ سکتے تھے میں زہرہ کو دینے کے لئے آیا ہوں نہیں فرمایا میں زہرہ کو دینے کے لئے آیا ہوں کہا میں امانت کو دینے کے لئے آیا ہوں مورخی نے اوراں کو پڑھنا کہا جب ازواج نبی جب نبی نے علی کی شادی کی تھی تو یہ فرمایت ہے اے علی میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے رہا تجھے اللہ کی امانت دے رہا ہوں لہذا اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا علی کو یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امانت کی میں نے خوب حفاظت کرنا چاہیے لیکن آپ کی امت نے حفاظت کرنے نہ دی کبھی تماجے گنشاہ کبھی بازو پر ورم گنشاہ سینہ زخمی پہلو شکستہ ہائی اٹھارہ سال کی مریضہ کو آپ کے حوالے کر رہا پہلو شکستہ مجھے سینہ